غزہ کے اندر جو جنگ چل رہی ہے اس میں پانچ لوگ مارے گئے ہیں پانچ سینک مارے گئے ہیں اسرائیل کے آج کے آج وہی لیبنان نے ایک سو چالیس سے زیادہ مسائلیں آج فائر کی ہیں ڈر کے نتانیاہو چھپ گیا ہے بنکر میں اور کافی سارا وہاں پر نقصان ہونے کی خبر ہے سعودی عرب نے پہلی بار کہا ہے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے غزہ میں وہ جنوسائیڈ ہے اور اس کو روکا جانا چاہیے ساتھ ہی غزہ میں امداد کا معاملہ بڑھ گیا ہے الڈیریہ اس کو یو این ایس سی میں لے کے گیا ہے تو امریکہ نے چیتاؤنی دی ہے کہ اگر ویڈنس ڈے سے پہلے یعنی کل سے پہلے اگر چیزیں نارمل نہیں ہوتی ہیں تو ہتھیاروں کا آنا بھی رکھ سکتا ہے السلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان آج صبح کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیلی پردان منتری بنجامین نیتنیاہو سرنگ میں جا کر چھپ گیا ہے اور سرنگ کے اندر سے ہی امریکہ کے نئے ہونے والے راست پتی ڈونلڈ ٹرم سے اس نے فون پر بات چیت کی جس بات چیت کے بعد یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ امریکہ کے نئے ہونے والے راست پتی نے نیتنیاہو کا ساتھ چھوڑ دیا ہے یعنی امریکہ اسرائیل کو اب اور ہتھیار نہیں دے گا اور یہ خبر سرخیوں میں بن چکی ہے آپ کو بتا دوں اس سمیں ہر ایک ٹی وی چینل پر اور جتنے بھی یوٹیوبر ہیں انہوں نے لگتار یہ ویڈیو بنا کر بات بتائی ہے کہ نیتنیاہو سرنگ میں چھپ گیا ہے جبکہ صبح کے ٹائم میں ہی میں نے آپ کو یہ چیز بتا دی تھی تو اب یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ غازہ اور لیبنان میں جنگ رکھ سکتی ہے نیتنیاہو کیول ایک ماتر امریکہ کے اوپر نربت تھا اور امریکہ اگر اسرائیل کو ہتھیار نہیں دیتا ہے تو اسرائیل اپنے پیروں پر دو گھنٹے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا دوستو نیتنیاہو نے پچھلے ایک سال کے اندر لگتار غازہ اور لیبنان پر نا جانے کتنے ٹن بارود برسائی ہے دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ جب پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے تو وہ ایک دن فٹ جاتا ہے تو اسرائیل کا بھی وہ سمیں نزدیک ہے کسی بھی سمیں اسرائیل کے جو پاپ کا گھڑا ہے جو اس نے غازہ اور لیبنان کے اندر بربرتہ دکھائی ہے جو نا جانے کتنے سیکڑوں معصوم بچوں کو خواتین کو اور مزرگوں کو وہاں پر مارا ہے اس سب کی سزا اب اسرائیل کو ملنے والی ہے اگر امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیار دینے بند کر دیئے تو چند گھنٹوں بھی اسرائیل حضباللہ سے نہیں لڑپائے گا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضباللہ کے پاس حالی میں ہتھیاروں کی ایک بڑی کھیپ آئیے جس کے چلتے ہیں حضباللہ کی طرف سے اسرائیل پر بڑے ہتھیاروں سے حملہ کیا جا رہا ہے تو دوستو آج کی جو یہ ویڈیو میں دکھانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر اشوک کمار پانڈے کی ریپورٹ دکھانے والا ہوں بہتر طریقے سے آپ اس ریپورٹ کو سمجھ لینا کہ اسرائیلی پردان منتری کتنا بڑا ڈر پوک ہے اور کتنے ہزار سینیکوں کو اس نے اپنی مکاری اور اہنکار کے چلتے اب تک مروا دیا ہے اس ریپورٹ کو آپ لوگ دیہان سے دیکھیں اس کے بعد آپ اور ہم باتچیت کرتے ہیں پرسوں اسرائیل کا جو نیا نیا رکشہ منتری بنا ہے اس نے بیان دیا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں غزہ میں بھی جنگ جیت چکے ہیں اور حضباللہ کے ساتھ بھی ہماری جو جنگ چل رہی ہے وہ ہم جیت چکے ہیں اب اس کے بعد ترنت خبر آج یہ آئی ہے کہ غزہ میں اس کے کل ملاکے پانچ سینیک مارے گئے ہیں پہلے خبر دی گئی کہ چار ریگولر آرمی کے لوگ مارے گئے ہیں پھر یہ خبر آئی کہ ایک ریجر ویسٹ آرمی کا آفیسر اور مارا گیا ہے یعنی پانچ لوگ غزہ میں مارے گئے ہیں جو جنگ آپ جیت چکے ہیں اس جنگ میں آپ کے لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں یہ سوال کوئی بھی اس سے پوچھ سکتا ہے اور غزہ کا معاملہ غزہ میں نہیں رکا اس نے حضباللہ کے لیے بھی کہا تھا کہ حضباللہ جو ہے وہ ہم سے جنگ میں ہار چکا ہے کل ہی جو ان کے نئے چیپ بنے ہیں نئیم قاسم ان کی تصویریں آئی اور یہ جو تصویریں تھیں وہ ملیٹری ڈریس میں تھیں یعنی کہ جہاں لڑائی چل رہی ہے جہاں جنگ چل رہی ہے وہاں پر وہ تھے اس کے بعد خبر یہ آئی کہ ایک سو چالیس سے زیادہ راکٹ لانچ ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر یہ کتنا خطرناک تھا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آئیڈی اف کا جو اپنا ایکاؤنٹ ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس کا جو اپنا ایکاؤنٹ ہے اس نے باقاعدہ جلتے ہوئے گھروں اور جلتی ہوئی کاروں کی تصویریں پوسٹ کی اور کہا کہ ہم پر اٹیک ہوا ہے حالانکہ مانا صرف اتنا کہ سات لوگ غیل ہوئے ہیں لیکن جس طرح کا حملہ ہوا ہے جس طرح سے ڈرونیں اور مسائلیں بلکل زمین تک پہنچی ہیں میں چاہ کے بھی ساری ویڈیوز دکھا نہیں سکتا اگر وہ ویڈیوز میں یہاں پہ لگاؤں گا تو یوٹیوب چینل کو بلک کر سکتا ہے ویڈیو کو بلک تو کر ہی دے گا لیکن جس طرح کی وہ ویڈیوز آئی ہیں جس طرح کی خبریں آئی ہیں اور جس طرح آئیڈی اف نے خود یہ پوسٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے جو اصل میں نقصان ہوا ہوگا وہ اس سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہوگا جو بتانے میں آئیڈی اف ہمیشہ شرماتا رہا ہے اپنے لوگوں کی سنکھیا ہمیشہ گھٹا کے بتاتا ہے تو جس جنگ کو جیتا ہوا گھوشت کیا تھا پرسوں نئے نئے بنے ڈیفنس منسٹر نے اس جنگ میں اگر صرف کل کی بات دیکھ لیں اور آج کی بات دیکھ لیں تو کئی لوگ مارے گئے ہیں کئی ساری بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں اور ٹائمز آف انڈیا یہ خبر دے رہا ہے کہ کم سے کم دو ایسے آرمی کے بیس ہیں جو پوری طرح سے ختم ہو چکے ہیں ایک ویڈیو کل آ رہا تھا جہاں پہ کریارٹ سومانہ میں جو وہاں کا میئر ہے اس سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے آج کی رات ہم کیسے سوئیں کہاں سوئیں کیونکہ ہمارے پاس سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے سارے کے سارے ہائیفا میں کریارٹ سومانہ میں اور باقی ساری جگہوں پر لگاتار راکٹ اور مسائلز گر رہی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنگ کس لیول پر وہاں چل رہی اس جنگ کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور بڑی مجدار چیز ہے میں نے کل آپ کو بتایا تھا اور بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ کیسے وہاں پر سیس فائر کا ایک فرجی پرستاؤ دیا گیا ہے جس میں اسرائیل کی آرمی کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ایک دم بارڈر پہ اور بارڈر سے چار پانچ کلومیٹر اندر تک گھوم سکتی ہے لیبنیز آرمی سے کہا گیا ہے کہ آپ بارڈر پہ ماننے والا نہیں ہے حریج جو اسرائیل کا تھوڑا سا دماغ والا اخبار ہے جو پوری طرح سے سرکاری اخبار نہیں ہے اس نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے جس کا سیرشک یہی ہے کہ اسرائیل اگر جس طرح کا سیس فائر دے رہا ہے اس طرح کے سیس فائر کو لیبنان میں کوئی سویکار نہیں کرے گا یہی وہ بات ہے جو کل ہی میں کہہ رہا تھا اور آج حریج نے اس بات کو چھاپ کر میری ہی بات پر مہر لگا دیا اتنا ہی نہیں کارڈز کہہ رہا ہے کہ سیس فائر کوئی نہیں ہوگا جب تک ہم جنگ پوری جیت نہیں جائیں گے تب تک ہم وہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کارڈز یعنی وہاں کا نیا نیا ڈیفنس منسٹر جس کے بننے کے بعد وہاں جم کے میم بن رہے ہیں جم کے کارٹون بن رہے ہیں جس کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا ہے سب مانتے ہیں کہ یہ نتنیاہو کا چمچہ ہے یہ وہی کہے گا جو نتنیاہو کہے گا جو آدمی نتنیاہو کے سامنے کھڑا ہو کے بولتا تھا یا بول سکتا تھا گیلنٹ اس کو ہٹا دیا گیا تو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ سیس فائر کا کوئی پرستاؤں نہیں ہے جبکہ وہاں کے جو فارن منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیس فائر کا پرپوزل بھیج دیا گیا ہے لیبنان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سیس فائر کا پرپوزل نہیں آیا ہے دراصل ٹرمپ نے راشت پتی بننے کے بعد یہ سیدھے سیدھے تین بار کل نتنیاہو کی بات ہوئی ہے اور لوگ ملے ہیں یہ بات لگتا ہے سیدھے سیدھے کہتی ہے کہ میرے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے یہ جنگیں ختم کر دینا چاہیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ نتنیاہو کو یہ بات بلکل کلیر ٹرمپ نے کر دی ہے کہ یہ جنگ آپ لمبی نہیں کھیس سکتے ختم کر دیں اس کے علاوہ جو ویس بینک میں فلسٹینین لیبریشن آتھائٹی پیلو کے جو پریسیڈنٹ ہے آباد صاحب ان سے بات ہوئی فون پر جب تب بھی ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں بہت جلدی گزہ کا وار ختم کر دوں گا اصل میں پچھلی بار جب ستہ میں تھا راشت پتی تھا ٹرمپ اس سمیں بہت سارا تماشا ہوا اس سمیں وہ اسرائیل کے ساتھ بلکل کھڑا تھا یہاں تک کہ ویس بینک کو انیکس کرنے کے لیے یعنی اسرائیل میں ملانے کے لیے جو اسرائیل کی پوری یوجنہ تھی اس کے ساتھ بھی تھا سیرین گولن ہائٹس پہ جو کلیم کرتا ہے اسرائیل اس کا بھی سمرتن کیا تھا لیکن جب وہ گدی سے ہٹ گیا اس کے بعد دونوں کے بیچ میں رشتے بہت خراب رہے ہیں اس بار جب وہ لوٹ کے آیا ہے تو سب یہی سوچ رہے ہیں وہ کیا کرے گا اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ بہت سارے اسرائیل کے سمرتن کرنے والے لوگوں کو وہ اپنے ہاں اپنی سرکار میں لے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی سٹیفن ملر جیسے لوگوں کو بھی سرکار میں لے رہا ہے جن سے یہودی اور اسرائیل کافی ناراج رہے ہیں پچھلی بار جب وہ تھا تو اس کے خلاف باقاعدہ چٹھیاں لکھی گئی تھی باقی سارا کچھ کیا گیا تھا تو یہ کلیر کلیر کہہ پانا مشکل ہے کہ پچھلی بار جس طرح سے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا اس بار بھی اسی طرح سے پچھلیے مچی ہوئی ہے کہ کل آپ کو پتا ہے بلڈوجرز پہ روک لگا دی گئی میں نے آپ کو بتایا تھا اب بودھوار جو ہے بودھوار کا دن تیہ تھا امریکہ نے بودھوار تک کا دن دیا تھا کہ گزہ کے اندر جو راحت کی ساری سامگری ہے جو امداد ہے وہ لوگوں تک پہنچنی بلکل قائدے سے شروع ہو جائے اس میں کسی طرح کی روک نہ لگایا جائے اب خبریں تو یہاں تک ہیں کہ اسرائیل نے اپنے لوگوں کو کھلی چھوٹ دی تھی کہ جو ٹرک آ رہے ہیں امداد کی ان کو لوٹ لو لیکن اب جب یہ لاس ڈیٹ آ رہی ہے تو یہ چنتہ ہو رہی ہے کہ اگر تب تک ہم نے قائدے سے لوگوں کو کھانے پینے کا سامان امداد وغیرہ نہیں پہنچایا تو امریکہ ہتھیار بھیجنا بھی بند کر سکتا ہے یہ ڈر ہے اور کل ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ گزہ میں جو اکال جیسی کنڈیشن ہے فیمین جیسی کنڈیشن ہے اس کو لے کے یو این ایس سی میں بات ہو سکتی ہے اور آج خبر آئی کہ الگیریہ نے یو این ایس سی میں نوٹس دی تھی اور اس نوٹس کے بعد یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں گزہ میں جو بھکمری ہے گزہ میں جو اکال ہے گزہ میں جو فیمین ہے اس کو لے کر بات چیت ہوگی یعنی اسرائیل اس مددے پر گھر رہا ہے اور اگر یہ مددہ بڑا ہوا تو ہتھیاروں کی سپلائی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے نتانیہو کے اوپر جو کیسز ہیں وہ لگاتار کھل رہے ہیں لگاتار دباؤ بن رہا ہے کہ ان کیسز کو کھولا جائے اور نتانیہو کو باقاعدہ پرازیکیوٹ کیا جائے آپ جانتے ہیں سات اکٹوبر کو جو حملہ ہوا ہے اس کے پہلے بھی اس کے اوپر کرپشن کے آروب تھے اور کوٹ سے اس کی تنا تنی چل رہی تھی اب ایک بار پھر سے یہ ساری چیزیں زندہ ہوئی ہیں اسی بیچ میں ایران میں جو ہندالا گروپ ہے اس نے کمال کیا ہے ہندالا گروپ پہلے بھی سائیبر سیکیورٹی پہ اٹیک کر چکا ہے اور اسرائیل کی بہت ساری سائیبر ایکٹیوٹیز کو اس نے ہیک کر کے اور وہ سارا کچھ پبلک کیا ہے ابھی ہندالا نے کل پھر سے ایک بڑا سائیبر اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر جس میں اس کے کئی امپورٹنٹ نیتاؤں کی تصویریں اور بہت انترنگ اور جو آپتی جنگ تصویریں ہوتی ہیں وہ بھی لاکر باہر کر دیئے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہاں کا جو منتری ہے گینج اس کی تصویریں آئی ہیں اس کی تصویریں آئی ہیں جو نتنیاہو کی ڈاکٹر ہے لیڈی اس کے ساتھ تصویریں آئی ہیں اور بہت آپتی جنگ تصویریں ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس لیڈی نے نتنیاہو کے آفس سے جو سیکرٹ نکال کے دیئے تھے وہی سارے سیکرٹ جو ہیں انہی کو لے کر گینج نے کھیل کیا ہے یعنی دوسرے دیشوں میں تو یہ اس طرح کا کام کرتا ہی ہے آپس میں بھی یہ لوگ سیڈی اور اس کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ جو نیوکلئر فیسلٹی ہے وہاں کا دھیڑ سارا ڈاٹا بھی ہیک کر لیا ہے ہندالہ میں اور اپنے ٹیلیگرام گروپ پہ ڈالا ہے جس کے بعد یہ انٹرنیٹ پہ کل وائرل ہو رہا تھا لیکن آپ دیکھئے گودی میڈیا کیا ہوتی ہے اسرائیل کے کسی اخبار نے اس خبر پر ایک منٹ بھی خرچ نہیں کیا ہے کچھ اور اخباروں میں یہ خبر آئی ہے لیکن اسرائیل کے اخبار اگر آپ سرچ کریں گے تو یہ سائیور اٹیک کی خبر آپ کو کہیں نہیں ملے گی یہ وہاں کی جنتہ سے چھپائی جا رہی ہے وہاں کی عوام سے کیوں چھپائی جا رہی ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں تیسری اور بڑی خبر یہ ہے کل میں نے جو ویڈیو بنایا تھا اس کا تھمنیلے لیا تھا کہ سعودی عرب اور ایران میں کیا پک رہا ہے اور تب بھی میں نے کہا تھا کہ سعودی عرب کچھ نہ کچھ ضرور ایسا کر رہا ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی ایکسپیکٹیشن سے الگ ہے کل پہلی بار جو عرب لیگ کی میٹنگ ہوئی ہے سعودی عرب میں اس میں سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ اسرائیل گزہ کے اندر جنوسائیڈ کر رہا ہے اس کے پہلے انہوں نے کبھی جنوسائیڈ ورڈ کا یوز نہیں کیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل جنوسائیڈ شبد کا یوز کرنے والے سارے دیشوں کو اپنے دشمن کی طرح ٹریٹ کرتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبانی ہی صحیح وہاں کے کراؤن پرنس نے اسرائیل کے دشمن ملک کے روپ میں سٹیٹمنٹ دیا ہے اب جو عرب لیگ کی میٹنگ ہوئی ہے وہ اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے اس میٹنگ کا جو فائنل پروپوزل آیا جو فائنل اس میٹنگ کا بیان آیا اس میں بہت ساف ساف اس امریکہ سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو ہتھیار بھیجنے پر روک لگائے اسرائیل سے کہا گیا ہے کہ یدھ روکے سیز فائر کروائے جائے اور گزہ میں جس طرح کا تماشا چل رہا ہے گزہ میں جس طرح کی تباہی چل رہی ہے اس کو روکنے کی بات ہوئی ہے اسد بھی یہاں پہنچے تھے سیریہ کے راسترپتی اسد بھی یہاں پر پہنچے تھے اسد نے بڑی مجدار بات کہی انہوں نے کہا کہ عرب کے نیتہ جو ہیں وہ صرف زبانی باتیں کرتے ہیں جبکہ اسرائیل سیدھے سیدھے لوگوں کو مار رہا ہے اس کے علاوہ ایک مجدار بات یہ ہوئی کہ اسد جب بولنے کے لیے بیٹھے جب ان کا نمبر آیا جب ان کو بولنا تھا دیش بھیجا اور اس میں ساف ساف کہا کہ عرب کے ملک صرف زبانی باتیں کرتے ہیں اس کے آگے کہیں نہیں بڑھتے ہیں یعنی بہت ساف بات یہ ہے کہ اس میٹنگ میں ایران نے اور ایران کے ساتھ کے لوگوں نے یہ بات کلیر کی کہ ایران لیبنان سیریہ اور یمن کے علاوہ عرب جتنے بھی ملک ہیں وہ زبانی باتیں چاہے جتنی بھی کر لیں لیکن سیدھے سیدھے فلسطین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں ٹرکی کا تو آپ جانتے ہی ہیں زیادہ پرانی بات نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ اس کا بیاپار قائدے سے چل رہا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے فلسطین کے نام پر وہاں پہ تیل اور باقی سارا سامان بھیجا جا رہا ہے یہاں سے بھیجا جاتا ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے فلسطین کے لیے وہاں جاتا ہے تو اسرائیل آرام سے اس کو اتار لیتا ہے اور ایجپٹ کے بارے میں بھی میں نے بتایا ہے ٹرکی کے بارے میں بھی میں نے بتایا ہے میں نے آپ کو بہت پہلے یہ بتایا ہے کہ ہوتھی نے جس طرح سے ریٹسی کا راستہ روک دیا ہے زمین کا راستہ کہ ٹرمپ نے کلیر کر دیا ہو کہ گزہ کی لڑائی اب ہم بہت لمبی نہیں کھیچنے والے ہم بہت جلد وہاں پہ لڑائی ختم کرانے والے ہیں اگر ٹرمپ نے ایسا کر دیا ہوگا تو آرام سے سعودی اس کا سواغت کیا جانا چاہیے اس کے بارے میں یہ کہا جانا چاہیے کہ بہت پوزیٹیو سٹیپ ہے اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو کافی پرباوی ہوگا ادھر ایران اور رشیہ کی دوستی پھر سے ایک بار مجبوط ہوئی ہے ایران کے جو بینک کے ڈیبیٹ کارڈ اور کریٹ کارڈ ہیں وہ رشیہ میں بھی آپ ریٹ ہو سکیں گے اور رشیہ کے جو ڈیبیٹ کریٹ کارڈ ہیں وہ ایران کے ساتھ بھی آرام سے یوز کیے جا سکیں گے یہ ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہے اور بتاتا ہے کہ رشیہ اور ایران کے بیچ جو رشتے ہیں وہ صرف اوپر اوپر نہیں ہیں وہ اندر اندر بھی کافی گہرے ہو رہے ہیں اور یہ بات امریکہ کے لیے ہمیشہ چنتہ کی رہے گی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی ملک ہے جو امریکہ کو سیدھی چنوٹی دے سکتا ہے ہر معاملے میں تو وہ رشیہ ہے اور دنیا دو حصوں میں بٹی ہے ایک حصہ رشیہ کے ساتھ آیا ہے ایک حصہ امریکہ کے ساتھ گیا تو دوستو اشوک کمار نے اس ویڈیو کے اندر جو کچھ بھی دکھایا وہ ایک ریٹ دکھایا ہے اور اتنا ہی نہیں دوستو نتین یاہو وہ ویکتی ہے تو ازرائیل کے ناغریکوں کو چھوڑ کر اپنے آپ سرنگ پکڑ لیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے اسی کے ساتھ اس کا جو بیٹا ہے یہ نتین یاہو وہ امریکہ میں سرکشی ٹھکانوں پر رہتا ہے امریکی سرکار کی سیکیورٹی کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے تو یہ اپنے پریوار کی تو اتنی چنتہ کرتا ہے لیکن دوسروں کے پریوار کے بارے میں اس کو کوئی بھی خبر نہیں ہے چاہیں غازہ اور لیبنان کے لوگ ہیں جن کو یہ دشمن مانتا ہے یا پھر اس کے اپنے لوگ ہوں جو اسرائیل کے اندر موجود ہیں جو لگتار نتین اسرائیلی سینہ جاتی ہے اور آدھی آدھی ٹکڑیاں وہاں پر ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی نتین یاہو کی سرکار ان خبروں کو باہر نہیں آنے دیتی لیکن ریزرو سینک کے طور پر جو لوگ جاتے ہیں وہ وہاں سے مر کے واپس آتے ہیں تو ان کے حوالے سے خبریں نکل کر آ جاتی ہیں تو دوستو یہ آج کے کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ تھے جو ایک کر کے آپ کو دکھائے اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے کچھ اور بہترین جانکاری لے کر اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کا بٹن سلیک کر لینا خدا حافظ جائے ہن جائے بھارت